اسلام علیکم جی میں ہوں عامر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ حباب کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ اشرف گھنی نے پہلی مرتبہ سامنے آ کر تمام تر حقیقت کو دنیا سے اگاہ کر دیا یاد رہے کہ انہوں نے ایک زبدس انٹرویو دیا ہے اور یہ انٹرویو انہوں نے بی بی سی کو دیا ہے بی بی سی نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے یہ تصویر بھی چل رہی ہے بی بی سی نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اشرف گھنی نے اگوانیسان سے نکلنے کی وہ تمام تر کہانی ان کو بتا دی ہے اشرف گھنی نے کیا کہا اور اس بات میں کتنی سچائی ہے مکمل آپ کے سامنے رکھیں گے اشرف گھنی کو ہم ایک مرتبہ پھر بے نکاب کریں گے جن اہباب نے ابھی نہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو گھر جگہ پر شیئر کر دیں بی بی سی کی وہ مکمل رپورٹ ہمارے سامنے ہے ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنائیں گے اور اشرف گھنی نے جو بیان دیا ہے وہ بھی سنائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اندر کی کہانی کیا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ بی بی سی نے کیا کہا ہے بی بی سی سے انٹرویو میں اشرف گھنی نے کیا بیان دیا ہے اگوانیسان کے سابق صدر اشرف گھنی نے روان سال ایک ایسے موقع پر ملک چھوڑ کر جانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے جب طالبان کابل کے دروازے پر تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کابل کی تباہی سے بچانے کیا یہاں پر اشرف گھنی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کابل کو بچانا تھا اسی وجہ سے انہوں نے کابل کو چھوڑ دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جب انہوں نے کابل کو چھوڑا تو انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر کی ڈیل امریکہ سے کی پہلے انہوں نے ایک گاڑی کا بندباس کیا لیکن راستے بند تھے طالبان مکمل طور پر قبضہ کر چکے تھے تو گاڑی نہیں آ سکتی تھی پھر انہوں نے اچانک ایک ہیلیکپٹر کا بندباس کیا اور اس ہیلیکپٹر میں انہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر اپنے ساتھ لے کر گئے لیکن یہاں پر جب وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اگوانیسان قابل کو بچانا چاہتا تھا بے گناہ لوگ مارے جاتے اسی وجہ سے میں نے قابل کو چھوڑ دیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بی بی سی کو انٹرویو دے تو یہ انہوں نے اس بات کے انکشاف کیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ آج کا دن ان کے لئے آخری دن ہے کیونکہ طالبان نے بہت کم وقت میں قابل کو فتح کیا اس کے ساتھ ہم آپ کو مزید پڑھ کر بھی سناتے ہیں کہ بی بی سی نے کیا کہا ہے اشرف گھنی کیا کہہ رہے ہیں اشرف گھنی نے انکشاف کیا کہ جب وہ پندرہ اگست کی صبح اٹھے تو ان کے گمان میں نہیں تھا کہ اگوانیسان میں ان کا آخری دن ہوگا انہوں نے بی بی سی ریڈیو چار کے پروگرام ٹوڑے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کا تیارہ کابل شہر چھوڑ کر جا رہا تھا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سے پہلے ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کابل کو چھوڑ رہے ہیں یہ ان کا آخری دن ہے یاد رہے کہ انہوں نے کافی عرصہ حکومت کی اشرف گھنی وہ انسان ہے جنہوں نے پاکستان چین اور طالبان کے خلاف بہت زیادہ گیم پلان کیا جب انہوں نے کابل کو چھوڑا تو ان کے آفس سے بہت سے ایسی دستویزات ملی جن سے یہ صاف اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ یہ بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں دشتگردی کو ہوا دے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو دشتگردی ہو رہی تھی وہ اس دشتگردی کو سپورٹ کر رہے تھے پہرے دوستو آج کی مکمل رپورٹ جاننے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کیا خیال ہے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو آپ مباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب گھاک میں ایک نعرہ کمرز میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بار